سنڈرل کشمیر چاڑورہ علاقے میں جو کل رات یہاں پر ایک انکاؤنٹر بیک کاؤٹ ہوا تھا اس میں تین ملٹنٹس کو مارا گیا ہے جبکہ آج صبح یہ انکاؤنٹر اتتام پذیر ہوا اور اس میں تین ملٹنٹس کو مارا گیا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک یہاں پر جو ملٹنٹ ہے وہ سرنگر کا ہی ریزڈنٹ ہے چار جنوں میں یہ پانچوہ ایسا بڑا انکاؤنٹر تھا جس میں یہاں پر تین ملٹنٹوں کو مار گرائے گیا اگر ہم کل ملا کر یہ چار دنوں کی بات کریں گے تو یہاں پر دس ملٹنٹوں کو پانچ ان انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے جبکہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ دو فورن ملٹنٹس کے علاوہ یہاں پر آٹھ جو ملٹنٹس ہے وہ لوکل ہے لیکن یہاں پر جو چاڑورہ میں کل رات جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں تین ملٹنٹس کو جو مارا گیا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی ایڈنٹیفکیشن ابھی ہوئی ہے جس کا نام وسیم بتایا جاتا ہے اور یہاں پر سرنگر کا ہی ریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ میں بھی دو جو ملٹنٹس ہیں ان کی ایڈنٹی ابھی رویل نہیں ہو پائی ہے جبکہ ان کے قصبے سے بتایا جاتا ہے کہ تین ایک اے فیپٹی سکس رائفل جو ہے وہ بھی برامت کی گئی ہے آئی جی پی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ سرنگر میں اب ایک ہی ملٹنٹ جو ہے یہاں پر بچا ہوا ہے لیکن وہی اگر ہم ساتھ میں یہ بھی دوہرائیں گے کیونکہ جو ریسنٹلی پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر بلو فیپٹی ملٹنٹس ہی آپ پورے ساؤتھ کشمیر سے لے کر سرنگر تک رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پر قریب قریب آج پچھلے چار دنوں میں دس ملٹنٹ کو مارا گیا ہے فردوسلائی و جانرمانی چیکی نیوچوڑی سرنگر